جب رضا کی اٹھ گئی تلوار تو پھر کیا ہوا ہو گیا نجدی کا سر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا نجدی کا سر آدھا ادھر آدھا ادھر لانت اللہ علی القاتبین قرآن کی آیت پر قرآن کی آیت پر کہو احمد اکرام ذات کے اعتباس سے کہیں نہیں لکھا ہے مردود بے اوپل جھوٹ بلتا ہے جھوٹ بولتے ہو یا احمد اکرام ذات ہمارے اماموں پر ہمارے مفصلین پر جھوٹ بولتے ہو تمہارے گھر میں تمہارے انلومائی قرآن کی کتاب کوئی تفسیر کی کتاب نہیں ہے غیر مقلدین کی کوئی تفسیر نہیں ہے انلومائی قرآن کی کتاب لکھا ہے تو تم جھوٹے سے نوک پر مارتے ہو مردود اور ہمارے کتابوں پر آتا ہے اور وہ بھی جھوٹا مستاری کر رہا ہے جھوٹے تو جھوٹ کیوں بولتے ہو ہمارے امام پر ساتھ کے اعتبار سے مر جاؤ گے نہیں بکھا سکتے ہو بلکل بلکل کر رہا ہے پھر جھوٹ بول رہا ہے گنیا تو تالبین میں وہ تمہارے باپ دادا نے اس پر لنطرانی کر کر رکھا ہے مردود گنیا تو تالبین میں مقصر کی کتاب آقائد کی کتاب ہے بے ابو حدیث سنو حدیث سنو ہدیث نہیں پڑھے سنو 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 تم بکر کیا نہیں اتنا بکر کی جھوٹے جھول بولتے رہے ہیں تمہارا اقیدہ کی حدیث بھی رجیاں اڑا رہے ہیں قرآن کیا پہلے قرآن کیا چنو قرآن کیا چنو چنو قرآن کیا قرآن کیا نہیں تم نہیں پڑھ رہے ہو نہیں آیت نمبر 3 ہے سورت الانام دیکھو آیت نمبر 3 سورت الانام قرآن پڑھ رہے ہیں آہا آرش کے اوپر اللہ تعالیٰ و تعالیٰ غیر مسلدین جات کے سبار سے قرآن نے کہا دیا جھوٹا اتنا گھاپڑ مارتا کے دن دن میں تم کو چاندہ سارے نظر آنے لگتے سنو تم غلط نہ کرو یار یہ جتنے بھی آیت سے متشابہات ہے اعوذ باللہ میں شکل ہُوالَّذِي انزل اینئیکا کتابا مِنْهُ آیت مُحْکِمَات ہُنَّ اُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ متشابہ وَأُخَرُ کَا ہے پڑھو پڑھو اچھے پڑھو متشابہ فَأَمَّ وَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِ زَيْغٌ پَأَ یہ آیت پڑھے ہو کہاں ہیں ہاں ہلو تم دو منٹ بولو یہ آیت میں یہ وہی ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا رہا ہے تو اس پر کتاب اس نے اتاری بعض آیت میں یہ سورہ آل عمران میں ہیں اس میں ترجمہ پڑھ دے رہا ہوں یہ بھی چونے گاڑی ہی پڑھ دے رہا ہوں چلیے یا میں اپنے گھر کا پڑھتا ہوں سنیں دونوں کا سیم ہے کوئی اختلاف اس میں نہیں ہے وہی ہے جس نے اتاری تجھ پر کتاب اس میں بعض آیتیں محکم ہیں یعنی ان کے معنی واضح ہیں وہ اصل میں کتاب کی ہے اور دوسری ہیں متشابہ یعنی جس کے معنی معلوم یا معین نہیں سو جن کے دلوں میں کجی ہے وہ پیروی کرتے ہیں متشابہات کی گمراہی پھیلانے کی گرس سے اور مطلب اور معلوم کرنے کی وجہ سے اور ان کا مطلب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تبارک و تعالی کے اور مضبوط علم والے کے کہتے ہیں ہم اس پر یقین لاتے ہیں مضبوط علم والے کیا کہتے ہیں ہم اس پر یقین لاتے ہیں سب ہمارے رب کی طرف سے اتری ہیں اور ہمارے سمجھانے سے وہی سمجھتے ہیں جن کو عقل ہے اللہ تبارک و تعالی یہ سورہ جن پیش کر رہے ہوں جن پیش کر رہا ہوں جس آیت سے تم پڑھ رہے ہو عرشیس طواقہ جتنی بھی آیت ہیں الحمدللہ جتنی بھی عرشیس طواقہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے متشابی آیت ہے تمام احیمہ دین نے کہا ہے تو تمہارے تو اسے کوئی عقیدہ نہیں بنایا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ حضرت اللہ و جھل قریم کا تمام لوگ جیسا تھا جیسا پہلے تھا جہاں زمین و آسمان چان سورج سنو چان سورج سب کا عقیدہ یہی ہے سب کا عقیدہ ہے میں تو قرآن اور عادی سے سابس کر دیا نا عقیدہ مکان والا نہیں مکان مکان تو ثابت کر رہے ہو نا اللہ تبارک و تعالی کے مکان اگر ثابت کروگے تم ثابت کر رہے ہوں تمہارا عقیدہ کسی ثابت ہے مکان ثابت آرش کے اوپر کر رہے ہوں سمجھے سمجھے عرش سے بڑا ہے چھوٹا ہے تم کتنا بڑا مانتے ہو اللہ تبارک و تعالی کو عرش بیٹنے کا عقیدہ ابن سمیہ والا عقیدہ رکھتے ہو ابن سمیہ والا عقیدہ رکھتے ہو تم میں پوچھتا ہوں آرش سے بڑا مانتے ہو کہ عرش سے چھوٹا مانتے ہو اللہ تبارک و تعالی خاموش رو ابن سمیہ تو خادیا عرش کے برابر ہے نہ بڑا ہے نہ چھوٹا ہے آندہ تم ہے نہیں تم غیر مقلد ہیں کبھی امام کے پاس جاتے ہو کبھی وہ بھی امام پر جھوٹا گوتا نہ اس لئے میں بتاؤ لوگوں سمجھے تمہارے دھرم میں جتنے جتنے بھی لانتان نہیں کر رہا سن لو حق بات کر رہا تم ہر کون علماء ہے جس کی کتابوں میں بھروس کر رہا تم لوگ نہیں کر رہا نہیں کر تے ہیں حدیث سن 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 قرآن آر حدیث کون دلیل دے سن حضرت ابو حریرہ سن سن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علی عزیم اللہ تبارک و تعالی جیس ہے اور ویس رہے گا سن ہمارا عقیدہ قرآن سے ثابت کی جناب آپ سن 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 جیس وہ عقیدہ ایک آیت سن سن میری بات سن ہمارا عقیدہ اللہ عرش پر ہے قرآن قرآن موت سوال عرش تم پر فتوہ لگا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی لگا ہے جناب فتوہ ہے فتوہ بھی نہیں سن ہے تم عقیدہ پر رد ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالی فتوہ تم پر لگا جناب نہیں 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 میں کیوں کر رہا آل عمران کھل لے آیت رمی ساتھ کھل لو جس منافق ہیں کہا رہا ہے تم منافق ہو رہے اللہ تبارک و تعالی موجود ہے وہ متشابیہ آیت ہے جس پر تم منافق ہو گئے قرآن سے منافق ہو رہے تم ہمارا عقیدہ قرآن سے منافق ہو آیت متشابیہ ہیں ہمارے نظیق اتنے بھی اتنے آرش اللہ تبارک و تعالی آرش پر آلہ مانے پر ہوتا ہے سن آلہ مانے زاکر صاحب زاکر صاحب یہ کمی نیٹے اللہ مانے کیا ہوتا ہے اللہ مانے کیا ہوتا ہے سن سن زاکر صاحب میں آپ کا پھون نہیں کھ کھ جب تک تمہارے کام سے کھ نکلنے لنگ گے دلیل اور حدیث اور قرآن کے آیت میں تم کو اتنا لاؤ دوں گا نزد میں جز دل آئیں گے الحمد اللہ سن میرا میری بات سن کر ہی بھاگ گے سن 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 دیکھ 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 دلیل الرحمن آسمان کے اوپر ہے آرش کا اوپر پھر جھوٹ کر رہا رہ نہیں جھوٹ جھوٹ کر رہ آرش چونہ کائم ہو گیا کہا کائم ہوا بولتے جائیں آرش پر یہ لکھا آرش کے اوپر ہے کہا نہیں لکھے آب آیت نمبر تین سورہ نمبر دس پارہ نمبر اگارہ سون یونوس جتنے بھی تمہارے دھرم کا عقیدہ ہے بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے روز میں پیدا کر دیا پھر آرش پر قائم ہوا یہاں بھی قائم لکھا آیت نمبر سات سورہ نمبر گارہ پارہ نمبر بارہ سور حود چونہ گڑی صاحب لکھتے ہیں اللہ ہی ہے وہ ہے جس نے چھے دن میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس پانی پر تھا یہ پہلے کا لکھا اور ایک لکھا پھر آگے آیت نمبر دو سورہ نمبر تیرہ سور راد اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو بگیر ستون کے بلند کر رکھا ہے اور تم اسے دیکھ رہے ہو پھر وہ آرش پر قرار پکڑے ہوئے ہے کہاں قرار ہے آیت نمبر پانچ میں رحمان جو رحمان ہے یعنی سورہ نمبر بیس آرش پر قائم ہے یعنی قائم کا بلکل سب قائم ہے آرش کے اوپر تو کوئی نہیں لکھا ہے آیت نمبر چار سورہ نمبر بتیس پارہ نمبر اکیس سورت سجدہ میں اللہ تعالی وہ ہے جس نے آسمان زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کو چھے دن میں پیدا کر دیا پھر آرش پر قائم ہوا وہاں کہیں قرار پکڑا کہیں قائم ہوا تو قائم نہیں تھا وہ قرار بے قرار پکڑ لی آرش پر تمہارے دھرم میں جتنے بھی لکھے ہیں کہیں پر کتاب میں مجھے ملتے نہیں آرش کو اوپر ہے نہیں بلکہ آرش پر ہی قائم ہے تمہارا عقیدہ ہے تمہارے عبی سیمیہ جو لکھا ہے تمہارا عقیدہ کہ وہ آرش پر بیٹھا ہے نہ بڑا ہے نہ چھوٹا ہے اتن ہی بڑا اللہ کیوں بیان نہیں کرتے اسے گلت بتاؤ بتاؤ تم اگر بیچ میں بولے تو بتا بتا اپنا عقیدہ بتا سور آراد کی آیت نمبر چوپن کہاں پر سنو کیا کہہ رہے اِنَّا رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي قَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّا مِنْ سُمَّ السَّوَا الْعَرْش کیا فرمارے بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان و زمین چھے دن میں بنائے پھر عرش پر مستوی ہوا فرمایہ جیسا اس کی شان کے لائق ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ کسی قیفیت میں اللہ ہی بہتر جانتا لیکن کہاں تم گھر جھوٹ بل رہے تمہارا عقیدہ کسی کتاب میں اسے نہیں لکھے ہوئے تمہارا عقیدہ نہیں لکھا جھوٹ نہ بلو جھوٹ بلو تمہاری جماعت کا تمہارے دھرم کا گروہ کا گروہ نے حوالہ دو یار تمہارا عقیدہ تمہارے گروہ بیٹھو تمہارے بکنے سین تمہارا عقیدہ نہیں نسابیت ہوگا جناب تم جس دھرم میں ہو اس کو بکو حوالہ دے کر بات کرو بڑ بڑ کیوں کر تم بولے میں خام نہیں جناب تم غلط بول رہے تم غلط بول رہے ہو تمہارا عقیدہ غلط بیان نہیں کر رہا تمہارا عقیدہ غلط نہ بیان کر رہے اس کے اوپر کیا ہے اللہ آرش پر ہے آرش پر ہے کھر اور دھارم کی کتاب سے پیش کرو تم اتنی ننگے کیوں ہو تم لوگ کنزل ایمان کنزل ایمان کیوں جھوٹ بولتے ہو یار نہیں نہیں بلکل کنزل ایمان میرے ساتھ میں حوالہ دو حوالے دو کھلو کنزل ایمان کھل کے پڑ پڑ چلو پڑ نکال بلکل پڑھوں گا جناب بے فکر رہے ہیں تم نے جو پڑھا کنزل ایمان کنزل ایمان جو پڑھا جو اس کے شان کے لائک ہے تو وہ ہم لوگوں کا عقیدہ ہے وہ تو مجھول ہے نا اس سے ہمارا عقیدہ اس سے نہیں بنتا ہے وہ قرآن بطبہ دے نہیں اس سے تمہارا عقیدہ آؤ آیت متشابیحات سنو سنو تم عقیدہ ہمارا عقیدہ اللہ تبارک و تعالی کا جو بتایا حضرت علی کیا بیان کیا نا پہلے سن لو سن لو سن لو تم سن ہوگی تم پھستے ہو تو کیا ہی ضرور بھاگ ہمارا تم پڑھو کنزولیمہ نکالو پہلے بات میں سب پہلے کنزولیمہ نکالو تم فستے ہو خود جو ہے سو تم فستے ہو تو کیوں فستے ہو تو بھاستے ہو فستے ہو تو کیوں بھاستے تم فستے ہو میں کثیر آیت کثیر آبیت پیش کیا کثیر آیت کثیر حدیثوں کا حوالہ دیا سنجے لیکن الحمدللہ استواء جسے اس کے شان کے لائق ہے بے شک تمہارا رب اللہ تبارک و تعالی ہے جس نے آسمان اور زمین چھے دین میں بنائے فر آرش پر استواء فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق فرمایا استواء کے معنی مجھول استواء کے مانے کے نہیں ہے جیسا استواء کا معنی جو عربی میں ہے جو متشابیحات ہے اس کا معنی متشابیحات کے ترجم تراجیم نہیں کیے وہ متشابیحات جیسے اس کے شان کے لائق ہے جیسا اللہ تبارک و تعالی کے شان کے لائق ہے ہم نہیں ہم کو معلوم نہیں اس کے بارے میں اس نے متشابیحات بانتے ہے وہ اور تمہارے گھر کے علوم آئی کرائم آتما آج پر قائم ہو گیا وہ قرار پکڑا بے قراری تھا اللہ کو بے قرار بتانے والا کافر ہے کہو ایلان کرو ابن سیمیہ کافر ہے کہو چونہ گڑی کافر ہے مردود مر کر جہنم میں واصل ہو گیا تم لوگ جہنم راستہ دکھا کر تم لوگوں کو جہنم کا راستہ میں بھٹکا دیا تم اللہ کی ذات مانتے ہو تمہارے یہاں تک اللہ کے بارے میں عقیدت تم لوگوں کا ہے کہ اللہ جسم جسمانیات رکھتا ہے تمہارا عقید آئی کیا نہیں اسی لئے کہا ابن سیمیہ یہی کہا آئی نا تمہارا عقید کیا ہے تمہارا عقید کیا ہے اللہ تبارک وطالہ جتنا بڑا عرش ہے اتنہ بڑا ابن سیمیہ کہو یہ جھوٹ لکھنے والا کافی رکھاو یہ جھوٹ لکھنے والا کافی رکھاو کہو نہیں حق کیوں نہیں بلتے ہو حق بولو حق سنو حق حق پہچانو اور باطل سے توبہ کرو جناب غیر مقلدین جو کر ساتھ آپ غیر مقلدین کو لاکھ مار کے میں دعوت دیتا ہوں آپ کو اسلام کے طرف آؤ اور یہ میں اس کو میں پانچ پارٹ میں ڈالوں گا کبھی تم بھاگتے ہو ادھر یار امام آزم ابو حق